دو تین چیزیں اس میں بڑی کلیر ہیں کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز وہ اس وقت اس کی ذمہ دار ہیں ہم نے ایک ایکسپس ٹریو میں بڑی ایک ڈیٹیل رپورٹ شائع کی تھی چند دن پہلے کہ جو پاکستان کا جو ٹوٹل کرزہ ہے وہ کوئی پندرہ سو فیصد اس میں اضافہ ہوا ہے دو ہزار سے لے کے دو ہزار بائیس تک اس میں آپ دیکھ لیں مشرف کا بھی رجیم تھا اس میں پیپلز پارٹی کی بھی گورنمنٹ دو گورنمنٹ صاحب ان کی آگئی ہیں پی ڈی ایم کی اور ان کی ملا کے پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کی عمران خان صاحب کا بھی اس میں ٹینیور ہے تو تمام لوگ ذمہ دار ہیں اب بات آ جاتے ہیں کرتے ہیں جی کہ یہ ہو کیا رہا ہے اور اس کی اوپر زیادہ رسپانسیبیلیٹی کس کی اوپر ڈالنی چاہیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی دونوں مل کر عوام کو بے وقوف بنا رہے ہیں اور عوام بے وقوف بن رہی ہے ان کے ہاتھوں میں ان کو کوئیسٹن نہیں کرتی ان کے جو سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں ان کی صرف فیس ویلیو پر ان کو لیتے ہیں ان کو پرکتے نہیں ہیں عساق دار صاحب کی یہ بار ٹھیک ہے کہ عمران خان صاحب نے ایک منطرہ انہوں نے کیا کہتے ہیں وہ راگ وہ ایک علامتے تھے کہ جی پاکستان کا کرزہ تیس ہزار عرب ہے یہ لوٹ کے کھا گئے پھر عمران خان صاحب نے ایک انہوں نے آپ کو پتا کہ ڈیٹ انکوائری کمیشن بھی بنایا جس کی رپورٹ وہ خود جاری کرنے کی جرت نہیں کر سکے ٹھیک ہے کہ اس کے اندر تھا ہی ایسا کچھ نہیں کی جس میں وہ جاری کیونکہ کرزیں کیوں بڑھتے ہیں ہم سب کو پتا ہے اب دوسری بات یہ آجاتی ہے کہ جی یہ اب انہوں نے کیا کیا مجھے جو کل کی سٹیٹمنٹ میں جس کا بھی بھی آپ نے ذکر فرمایا کہ جی ذمہ دار کون ہے پھر ملک کیسے چلے گا کل کی سپیچ میں اگر کچھ چیز مسنگ تھی تو وہ وے فاورڈ تھا وے فاورڈ کوئی نہیں تھا کل کی سپیچ میں جو انہوں نے قوم سے خطاب کیا ہے اس آگڈار صاحب نے اس کو میڈیا کا خطاب نہیں میں کہوں گا تو وے فاورڈ جب نہیں تھا اور دوسری بات ہے کہ جب انہوں نے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا جس کی وجہ سے وہ قدم آپ کو اٹھانا تھا ہمیں کے لیے دا بات ہے لیکن اس میں کتنے پرسنٹ اس کی ڈی ویلیویشن ہونی تھی اور آپ کتنے پرسنٹ ہوئی ہے